شروع دن سے آئے جو میں نے پہلا خط اس کیس میں پولیس کو لکھا تھا پیجی صاحب کو جی اسلام علیکم فرنڈز الحمدللہ دوازہرہ کیس کی اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے نئے ویڈیو کلپ کے منظر عام پر آنے کے بعد ہر طرف خوشی کا سما ہے آخر کار سب دوستوں کی محنت رنگ لے آئی دوازہرہ کیس کا سب سے بڑا انکشاف سامنے آ گیا دوازہرہ کیس کی ابھی سے چاند منٹ قبل ہی نئے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں دوازہرہ کی آج کی نئے کوئی حیران کن ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ آپ دوازہرہ کی آج کی گوڈ نیوز اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور کانوں سے سن سکیں بے شک برائی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور جیت ہمیشہ اچھائی اور سچ کی ہی ہوتی ہے جس کی زندہ مثال دوازہرہ اور زہیر ہمارے سامنے ہیں دوازہرہ جس کو زہیر گینگ نشک دے کر والدین کے خلاف بولنے پر مجبور کرتا تھا آج سارا سچ سامنے آ گیا اور جوٹ ہمیشہ کے لیے بے نکاب ہو چکا ہے مہدی علی قازمی کی جانب سے پہلے بھی تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا اور ابھی تک ایک تفتیشی افسر تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرا تفتیشی افسر بھی ٹھیک طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہا آج مہدی علی قازمی کے وکیل صاحب جبران ناصر کی جانب سے دوانگ انٹرویو کیا گیا جبران ناصر نے انٹرویو میں کیا کہا ابھی آپ جبران ناصر کی ہی زبانی سنیں میں نے اس میں بھی کہا جا کہ ہم اس کیس میں بیوروکرائٹک پریشر لگ رہا ہے ٹاپ پوزیشن سے ٹاپ رینک سے تو اس میں بھی ہم نے جو ہے پارٹی بنایا ہے پولس کے تمام عالی عددار کو اب تو دی لیول آف آئی جی صاحب اور ان کو نوٹس آج ہو گیا ہے اس پٹیشن کے اندر اٹھارہ تاریخ ہو گیا ہے زنیرہ مہم جو اپنے چینل پر بیٹھ کر مہدی علی قازمی کو بدنام کر رہی تھی اینکر کے سامنے ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکی جبکہ دوسری طرف زہیر گینگ بھی اب بری طرح سے فنس چکا ہے اور اب سترہ آگست کو گرفتاری ہونے جا رہی ہے جیسا کہ وکیل صاحب جبران ناصر کی جانب سے بھی وائرل انٹرویو میں بتایا گیا کہ زہیر کو پندرہ سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے جبکہ زہیر گینگ میں پہنچ رکھنے والے لوگ زہیر کی سزا دس سال سے کم کروانا چاہتے ہیں یہ بھی زہیر کو ان ثبوتوں کی بنیاد بار سزا ہونے والی ہے جو عدالت میں آرریڈی پیش کیے جا چکے ہیں جن میں زہیر کا اطراف جرم کرنا کے دعا زہرہ کے اگوا کے دن کراچی میں ہی موجود تھا اور سی ڈی اے رپورٹ کا ملنا جبکہ ابھی تو اکرالو حسن کی جانب سے بھی زہیر گینگ کے خلاب موجود تمام ثبوت عدالت میں پیش کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے جس میں دعا زہرہ کو قتل کر کے خودگوشی کا روپ دینا زہیر گینگ کی جانب سے بچی دعا کو فاشی کے اٹھے پر بیچنا اور زہیر گینگ کے ارکان کی آڈیوز اور ویڈیو ثبوت پیش کرنے کے بعد زہیر شبیر اور نور بی بی جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے کتنی لمبی سزا سکتی ہے آپ اس بات کا آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتی ہے جبکہ ابھی تو دعا زہرہ نے بھی چائلڈ بیورو کراچی سے والدین سے ملنے کی درخواست کی ہے اور اب زہیر گینگ کو ڈر پڑ چکا ہے کہ اگر دعا زہرہ کی اکیلے میں والدین سے ملاقات ہو گئی تو وہ اس قطرناک گینگ کی ساری پول کھول دے گی کہ تین ماہ زہیر گینگ مسئول بچی کے ساتھ کس طرح ظلم کرتا رہا ہے اور زہیر گینگ جو سترہ آگست کو جیل جانے والا دعا زہرہ کے بیان کے بعد فوری گرفتاری ہو جائے گی اس لیے اب زہیر گینگ اوچیت کنڈے استعمال کرنے پر اتر آیا ہے اور دعا کے والدین کے خلافی درخواست دائر کر دی ہے تاہم اب زہیر گینگ کا بچنا کسی بھی صورت ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت زہیر گینگ کے خلاف حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیم بھی تشکیل دی جا چکی ہے لیکن آپ کو آج ایک اور خوشکبری کی نیو سنادیں کی انکر جو دعا زہرہ کیس سے دلبرداشتہ ہو کر صحافت چھوڑ چکے تھے اب دعا کی والدین سے ملاقات کے بعد ایک بار پر ریپورٹنگ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ پورا پاکستان دعا زہرہ اور والدین کے ساتھ کھڑا ہے آپ کا اس وقت سے کیا کہنا ہے نیچے کمیٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا